ایک سو نوے ملین پاؤنڈ جس کو کہا جاتا ہے القادر تسٹ ایک یونیورسٹی بنی اور مفت تعلیم کے لیے بنی دینی تعلیم کے لیے بنی اس کا نام انہوں نے ایک سو نوے ملین پاؤنڈ ریفرنس رکھا ہوا ہے جو کہ گورنمنٹ کے خزانے میں آیا اور پندرہ عرب روپے منافع کے ساتھ سندھ حکومت اور وفاق حکومت کو ملا اس میں نہ عمران خان کا کوئی رول نہ ان کی فیملی کا رول بلکہ ان کو کریڈٹ جاتا ہے اور ان کی پوری ٹینگو کریڈ جاتا ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ باہر سے اتنی بڑی اماؤنٹ ریکاور ہو کے پاکستان میں آئی ورنہ آج تک ایک روپیہ بھی دیکاور نہیں کر سکا اور اگر نیب کے کریڈٹ پہ کوئی چیز ہے اور وہ جنون ہے تو وہ ایک سو نوے ملین پاؤنڈ ہے جو کہ برطانیہ سے آئے تھے اور سوپنگ کورٹ کے اکاؤنٹ میں رکھے گئے اور اسی بنیاد پہ ایک ریفرنس فائل کیا گیا ہے اس کی بنیادی وجہ ملک ریاض صاحب کو ذرا تھوڑا سا ٹائٹ کرنا ہے اور ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ وعدہ معاف گواہ بن جائیں ہم آپ کو معاف کر دیں گے لیکن صرف وعدہ معاف گواہ بننے کی بہتتہ کی معاملہ نہیں ہے بلکہ معاملہ ہے دو سو ارب روپے یا پھر فیز سیون اور نائن تو اتنی بڑی بڑی بولیاں لگ رہی ہیں لیکن بات نہیں بن رہی ایک سو نوے ملین پاؤنڈ یعنی کل قادر ٹرس کا کیس سات جون تک ملتوی کر دیا گیا اور گزشتہ روز بھی اس کی کوئی سماعت نہیں ہو سکی کیونکہ جج صاحب جو تھے وہ مصروف تھے اور جسٹس جج ناصر جاویز رانہ صاحب وہ نہیں آئے اس کی وجہ سے وہ چلا گیا ہے اب کیس سات جون تک لہذا سات جون کو دوبارہ ہوگی سماعت دوسر جانب عدد کیس تھا وہ بھی اپنی موت آپ مننے والا تھا لیکن اس کو تھوڑا سا چک دیا گیا ہے تھوڑا سا پیہ لگایا گیا ہے اس کو ٹرانسفر کر دیا گیا ہے اور جج ہیں محمد افضل مجوکہ صاحب تو انہوں نے سماعت بھی کر لی ہے اور پچیس جون مقرر کی ہے انہوں نے اپنے پہلے دن جو آرڈر لکھا ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ عدالت میں پچھتر قتل اور دیگر سنجھین جرائم کے ٹرائل سل رہے ہیں اس لیے اس کی سماعت پچیس جون کو مقرر کی جاتی ہے اور اس بات کا قوی امکان ہے کہ پچیس جون کے بعد جو سماعت شروع ہوگی تو وہ چند دن کے اندر اندر افضل مجوکہ صاحب جو ہیں اس کو بسپوز آف کریں گے اور فیصلہ وہی آنا ہے کیونکہ عدد کیس تو اس سے بھی بدترین شکل کا ہے اور اس کے وہ بھی ایک بیسلس کیس ہے لہٰذا وہاں سے بھی کوئی امکان نہیں ہے کہ کوئی بہتر ان کو مل جائے گا کیونکہ جھوٹا بے بنیاد مقدمہ ہے پہلے بھی جج عطاربانی صاحب کر چکے تھے کہ یہ کیس بنتا ہی نہیں پھر ان کے گھر میں کرائی کرتا ہی گیا تھا تو بہرحال دوسری جانب جی ایک اور امپورٹنٹ کیس وہ بھی چل رہا ہے اور وہ ہے جسٹس بابر ستار صاحب کی فیملی کا ڈیٹا لیک ہونے کا کل اس کی ہیرنگ ہوئی اور اس ہیرنگ میں جسٹس محسن اختر قیانی صاحب جسٹس سردار اجاز عصاقتر اور جسٹس تارک محمود جہانگیری صاحب نے اس طرح اور منور اقبال دوگل ایڈیشنل اٹرونی جنرل جو تھے وہ پیش ہوئے اور جسٹس بابر ستار صاحب کی فیملی کا ڈیٹا لیک کیا گیا ذاتی معلومات لیک کی گئیں اور اس کے بعد ابھی تک جو ہے اس کی تحقیقات ہی نہیں شروع کی جارہی ہیں کیونکہ اپنے ہی لوگ ہیں خود ہی یہ سارا کام کروایا تھا اور اس لیے اب اس کی تحقیقات ہی شروع نہیں کی جارہی ہیں تو جسٹس بابر ستار کی فیملی کا جو ڈیڈا لیک ہے جسٹس کیانی صاحب نے کہا کہ جنہوں نے سوشل میڈیا مہم کا آغاز کیا ان کا پتہ لگائیں جو اصل لوگ ہیں ان کا تائین کریں ہم آرڈر کر دیں گے آپ اصل ذمہ داروں کا تائین کریں انہوں نے کہا کہ ادھر ادھر سے لوگ ان کو نہ پکڑیں پہلے پانچ اکاؤنٹ جو ہے وہ پکڑیں جنہوں نے یہ سارا کام سلسلہ شروع کیا وہ اپنے لوگ ہیں ان کو کیسے پکڑا جا سکتا ہے ان کو تو میٹریل دیا گیا تھا اور انہوں نے کہا ان پانچ کو آپ کریں اور اس کے بعد کسی غلط آدمی کو آپ نے نہیں پکڑنا باقی ہم خود ہی اس چیز کو ہینڈل کر لیں گے پھر انہوں نے یہ بھی کہا جسٹس کیانی صاحب نے بھی اور جسٹس سردار اجاز حساب صاحب نے بھی یہ کیسے ممکن ہے کہ تین نیرٹیو تین کمپین جو ہیں مغلزات کی بیق وقت چلی ہوں اور اس کے پیچھے کوئی نہ ہو یہ ایک منظم سازش ہے منظم لوگ ہیں جو کہ پیچھے بیٹھے تھے دوریاں ہلا رہے تھے اپنی کٹ پکڑیوں کے ذریعے تو لہٰذا جو اصل لوگ ہیں ان کا تائین کریں جسٹس کیانی صاحب نے کہا ہم آرڈر کریں گے آپ اصل ذمہ داروں کا تائین کریں گے اور مہم کا آغاز کرنے والے لوگوں کے خلاف تحقیقات کریں آپ نے ان کا تائین کرنا ہے جنہوں نے جج کی فیملی کا ڈیٹا سب سے پہلے شیئر کیا وہ نون لوگ ہیں یہ جانے پہچانے لوگ ہیں ان کے چہروں پہ کوئی پردہ نہیں ہے کیونکہ ان کو بہت بڑی شے حاصل تھی کہ جناب آپ کر گزریں ہم آپ کے ساتھ ہیں لہٰذا ہم اس حوالے سے ایک مناسب آرڈر بھی جاری کر دیں گے جسٹس کیانی صاحب نے کہا کیا یہ محض اتفاق ہے کہ ایک جو اس تین مختلف کمپین چلائیں گے جسٹس سردار اجاز عصاق صاحب نے پوچھا تو مہم کا آغاز کرنے والے لوگوں خلاف تحقیقات کریں سولہ اکاؤنٹس کی نشان دہی کی گئی ہے ایف آئی اے نے کہا آپ کو اس سوفٹوئیر تجویز کر دیں کہ جس سے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کا تجزیہ فراہم کر دیں عدالت نے کہا جو چیز ہمیں پتا ہی نہیں تو کیا پھر باہر کچھ ہوا تو ہمیں کیسے پتا چلے گا اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ کیسی ہماری ذرا تھوڑی سی ہوش دلانے کی کوشش کی کہ جناب ہمت کریں اور ان کو پکڑیں اور پکڑ کے ریپورٹ پیش کریں اس ریپورٹ میں انہیں ٹرینڈ ٹوٹر ہینڈلز کا ذکر ہے جو پہلے بتائیں ایف آئی اے تفتیشی جنسی ہے وہ اس حوالے سے بہتر معاملت کر سکتی ہے کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ پرائیم انٹیلیجنس ایجنسی یعنی کہ آئی ایس آئی جو ہے پرائیم انٹیلیجنس ایجنسی کی ایف آئی اے سے کم صلاحیت ہے کہ وہ تائین نہیں کر سکتی کیونکہ یہ کہہ رہے ہیں آئی اے سائی والوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ آئیں اور آ کے پکڑیں آپ سے کونسی چور جیس چھپ سکتی ہے یہ حقیقت ہے کل کو ملک دشمن اناصر کسی کے خلاف توہین مذہب کا الزام آئیت کرتے ہیں تو کیا آئی اے سائی اصل ملزمان کی نشاندہ ہی کر سکتی ہے عدالت نے پوچھا ہم پوچھ رہے ہیں ایجنسی کے پاس صلاحیت ہے یا نہیں یہ حساس معاملہ ہے منور اقبال دوگر ایڈیشن اٹرانی جنرل نے اس کا جواب نہیں دیا ایف آئی اے کی ریپورٹ پرائیم انٹیلیجنس ایجنسی سے بہت بہتر ہے اور ملک دشمنوں کی جانب سے فائیو جی وار شروع کر دی جائے جسٹس سردار اجاز حساق صاحب نے کہا اور اگر ملک دشمن یہ الزام آئیت کر دیں کہ آرمی کیف صدر مملکت توہین مذہب کے مرتقب ہیں خدا نا خاصہ اور ان الزامات کے نتیجے میں جلاو گھراو ہو تو بلڈنگز کو جلا دیا جائے کیا آئی ایس آئی ان ملک دشمن اناثر کو ٹریس کر سکے گی یا نہیں جسٹس سردار اجاز حساق صاحب پوچھ رہے ہیں یہ ایک ہاں اور نہ کا سوال ہے بتائیں آپ کی استعزاد ہے کہ نہیں جسٹس کیانی صاحب کیا ایجنسیوں کے پاس ان اکاؤنٹس کو ٹریس کرنے کی صلاحیت ہے یا نہیں ایم آئی اور آئی ایس آئی کے پاس کتنے ٹیکنیکل ایکسپرٹس ہیں ایف آئی ای کے پاس ٹیکنیکل ایکسپرٹس کی طرح کیا ہے ایف آئی ای کے پاس تین سو ٹیکنیکل ایکسپرٹس ہیں اور اس کیس میں ڈیریکٹر لیگل کا کیا کام ہے کسی ٹیکنیکل آدمی کو تو بھیجواتے آپ سمجھتے ہیں کہ انفومیشن پبلک نہیں ہو سکتی تو عدالت کو سربمہر لفاف میں بتا دیں اور آپ بتائیں کہ فائیو جی وارٹ پیر کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت ہے یا نہیں آپ نے ہمیں بہت مایوس کیا سردار اجاز حساسہ تفتیشیوں کو بول رہے ہیں سرکاری بھکلا کو بول رہے ہیں کیونکہ تفتیش آگے بڑھی نہیں رہی کیونکہ آگے بڑھتے ہیں تھے خود پھنستے ہیں ایف آئی ای نے اس ریپورٹ سے بہت بہتر ریپورٹ جمع کرائی ہے ہم سپیریئر ایجنسی سے ویسا ہی کام کی توقع کر رہے تھے ایف آئی ای نے واقعی بہت اچھا کام کیا ہے جسٹس کیانی صاحب نے اس کی تعریف کی ایف آئی ای کے پاس ورکلوڈ بہت ہے جسٹس کیانی صاحب نے کہا اور ایف آئی ای کے پاس نوے ہزار سے زائل جو ہیں انکواری زیر دلتوا ہیں ایف آئی ای نے بتایا تو وزارت دفاع کی ریپورٹ جو ہے وہ اس سلسلے میں مسترد کر دی گئی اور جسٹس بابر ستار صاحب نے کہا کہ یہ درست نہیں اور دوسرا کل یہ بھی وضاحت کی گئی کہ گرین کارڈ کیونکہ جسٹس بابر ستار صاحب کے پاس گرین کارڈ ہے اور گرین کارڈ جو ہے وہ نیشنیلٹی نہیں ہوتی اور وہ پاسپورٹ نہیں ہوتا ایک کارڈ ہوتا ہے ریزیڈنس پرمٹ کارڈ ہوتا ہے اور وہ جس کے پاس ہو مختلف ملکوں میں یہ کارڈ موجود ہوتے ہیں جن کے پاس ہوتا ہے ان کو پھر ویزے کی ضرورت نہیں پڑتی اور وہ بغیر ویزے کے آ جا سکتے ہیں اسی کارڈ کی بنیاد پہ وہ کارڈ ہی بنیادی طور پہ ان کو انڈیفنیٹ جو ہے ویزا وہ کنسیڈر ہوتا ہے وہ کارڈ کا سٹیٹس یہ ہے لہٰذا یہ کہتی ہیں کہ کسی کے جسٹس کیانی صاحب نے کہا کہ گرین کارڈ والے کو امریکی شہری کیا کہیں گے اور وہ امریکی شہری نہیں ہے امیگریشن حکام نے اس بات کی تصدیق کی اور جج کی انفرمیشن صرف ایف آئیے کے پاس ہو سکتی تھی اور وہ کسی سسٹم سے نکال کر اپلوڈ ہوئی جسٹس کیانی نے کہا اور ٹریول دستاویز پبلک ہوئی ہے ایڈیشنل ٹالن جنرل کا کسی بھی شخص کے پاس اگر کرین کارڈ ہو تو کیا وہ امریکی شہری ہے یا نہیں یہ محس ٹریول ڈاکومنٹ ہوتا ہے مستقل رہائشی کارڈ رکھنے والے کا ویزا ٹیک نہیں کیا جاتا یہ ایسا ہی ہے وہ امریکی شہری نہیں ہے امیگریشن حکام نے تسلیم کر لیا جو ایک پورا کیس بنایا جا رہا تھا جسٹس بابر ستار صاحب کو ملائن کرنے کے لیے بدرام کرنے کے لیے اس کی حقیقت یہ ہے جج کی فیملی سے مطالق ڈیٹا صرف ایف آئیے کے پاس ہونا چاہیے تھا وہ ڈیٹا آپ کے سسٹم سے نکل کر سوچل میڈیا میں کیسے آیا جسٹس کیانی صاحب پوچھ رہے ہیں ڈیٹا کو چک کرنے کے لیے کون مجاز ہے اس پر ریپورٹ جمع کروائیں اور وہ انفرمیشن خفیہ ہیں جو کوئی اور حاصل نہیں کر سکتا جسٹس کیانی صاحب نے کہا کہ کیا آپ وہ انفرمیشن کسی جنسی یا کسی اور کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں انکواری کر کے بتائیں کہ جج کی فیملی کا ڈیٹا کس نے ڈیٹا تک کس نے رسائی حاصل کی تھی کیونکہ یہ سسٹم میں پتا ہوتا ہے کہ یہ کب اس کے ساتھ شیئر خانی کی گئی اور کب کسی نے کسی کا ڈیٹا چیٹ کیا جو گیا